بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسس بی ایس ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ کبوتر کی ٹانگ کے ساتھ سفید کاغذ پر ایک خفیہ کوڈ لکھا ہوا ہے بی ایس ایف نے یہ خفیہ کوڈ ڈیکوڈنگ کے لیے بھیجا جبکہ کبوتر کو مقامی پولیس کے حوالے کرتے ہوئے اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے بھارتی پنجاب پولیس حکام کے مطابق ایک پرندے کے خلاف مقدمہ کیسے درج کیا جا سکتا ہے اس بارے میں قانونی ماہرین سے رائے مانگی گئی ہے جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا مبینہ جسوس کبوتر پولیس کی تحویل میں ہی رہے گا کبوتر کے پاؤں کے ساتھ بندے کاغذ پر لکھا گیا ٹیک پاکستانی شہری کا موبیل نمبر ہے ایک نیجی ٹی وی نے جب اس موبیل نمبر پر رابطہ کیا تو وہ بند تھا اس حوالے سے لاہور کے بارڈر ایریا سے تعلق رکھنے والے ایک نامور کبوتر پرور استاد رانہ اسگر کا کہنا تاکہ کبوتر معصوم جانور ہیں وہ سردوں کو نہیں جانتے اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم قیمتی کبوتر اڑاتے ہیں کہ وہ ہوا کے دوش پر سرد کے اس پار چلے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اکثر کبوتر پرور اپنے قیمتی کبوتنوں کے پاؤں کے ساتھ چھلے بان دیتے ہیں یا موبیل نمبر لکھتے ہیں تاکہ اگر وہ کبوتر کسی اور کو ملے تو رابطہ کر کے واپس لے سکے بھارت کی طرف سے جاسوس کبوتر پکڑنے کے دعویٰ کو ایک بھونڈا مزاق ہی کہا جا سکتا ہے بھارتی فورس پاکستان سے اس قدر خوف زیادہ ہیں کہ انہیں پاکستان کی طرف سے جانے والی ہوا پر بھی جاسوس ہونے کا شبہ ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دنیا کس طرح سے بھارت کی اس بھونڈی حرکت کا مزاق بناتی ہے بڑی خبر میں آپ کو پنجاب سے بتا دے دینہ نگر میں ایک سندگ دک کبوتر ملا ہے یہ پنجاب سے اس وقت خبر سامنے آ رہی ہے دینہ نگر سے کبوتر کے پنجے میں ایک نام اور نمبر کی پرچی بھی ملی ہے وہیں فلال ماملے کی جانت میں پولیس جھٹی ہے کس کا ہے یہ کبوتر کس کے بارہ بھیجا گیا تھا منشا کیا تھی فلال اس پرچ نہیں ہے جانچ ضرور چل رہی ہے سندگ دک کبوتر ہے جو کہ دینہ نگر میں اس کو کب سے ملیا ہے پولیس نے پاک کی ناپاک سازش آسمان سے جاسوسی کی کوشش پرندوں سے سرکشہ میں سین لگانے کی سوچ شانتی دودھ سے شڑی انتر کی ایک اور سازش پاکستان سے پیار جاسوسی پرندار یہ پاکستان کی بدنیت کی ایک اور تصویر ہرے رنگ کے پنجڑے میں کہہ دیئے کبوتر پاکستان سے بھارتی علاقے میں گھوسا ہے سالوں سے سرکشہ ایجنسیاں یہ شک جتاتی آئی ہیں کہ پرندوں کے ذریعے پاکستان بھارت میں جاسوسی کرانا چاہتا ہے یہ کبوتروں سے جاسوسی کی ایک اور کاری ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ سرکشہ ایجنسیاں پاکستان سے آئے ان پرندوں کو لے کر احتیاط برت رہی ہیں